موسیقی وہ آصفہ بی بی کی جو اوٹ سریمینی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکیں اور اب آگے ان کو لگ پتا چاہے گا صدر کے خطاب کے دوران احتجاج کرنے والے جنگل کے بندر قرار بلاور بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نئے آمروں کا مقابلہ کیا ہے جنگل کے بندروں سے ڈڑنے والے نہیں بولے سپیکر کے جانب سے دعا راکین کو موطل کرنے کا فیصلہ ضروری تھا امید ہے سپیکر کے ایکشن کے بعد آپوزیشن کے روائے میں بہتری آئے گی اوپوزیشن ایک نہتی لڑکی آصفہ بھٹو سے بھی خواب زیادہ ہے سیاست اوپوزیشن کا حق مگر فورن پالیسی پر سب کو ایک ہونا چاہیے کہا کہ روٹی کی قیمت میں کمی حکومتی اقدام سے نہیں آئی میرا نیت خیال کہ روٹی کی قیمت میں کوئی کمی حکومت کی کوئی قدم سے اس طریقے سے آیا ہے جو فیصلہ انٹرم گورنٹ میں لیا گیا کہ ہم باہر سے امپورٹ کریں گے گندم کو اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے کسان ہیں ان کا فصل کو نقصان ہوا ہے صدر کے خطاب کے دوران غیر محضب رویہ اپنانے پر سپیکر کا ایکشن جمشے دستی اور محمد اقبال خان کو موجودہ سیشن کے لیے محتل کر دیا اپوزشن ارکان کی سپیکر آیاز صادق سے ملاقات پی پی ارکان قادر پٹیل اور رفی اللہ کو بھی محتل کرنے کا مطالبہ سپیکر نے معاملے کا جوہزہ لینے کے لیے وقت مانگ لیا نئے ارکین کے حلف اٹھانے پر قومی اساملی میں احتجاج وزرہ کی تقاریر کے دوران اپوزشن کا شور شرابہ شدید نارے بازی اپوزشن لیٹر عمر ایوب نے کہا کہ ملک میں اس وقت آئینی اور قانونی بہران ہے مہنگائی کے مسائل ہیں سپیکر پر لازم ہے کہ آئین اور قانون کی پاس تاری کریں وزیر قانون آزم نظیر تارن نے کہا حیرت ہے قانون کا سبق کہاں سے پڑھایا جا رہا ہے ان لوگوں نے قانون اور پارلیمانی روایات کا جو حال کیا وہ سبقے سامنے ہیں وزیر اطلاعات اتاتارر بولے کہ دوست ممالک کے خلاف باتیں کرنا ملک دشمنی ہے پی پی رہنما عبدالقادر پٹیل بولے کہ شائستگی چیلنج کی گئی تو یہاں کوئی مایکلال بات نہیں کر سکے گا شرمیلا فاروقی کو بولنے کی اجازت نہ دینے پر پی پی کا علامتی واؤک آؤٹ نمازے جمعہ کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد سے درجن سے زائد افراد کے جوتے چوری سپیکر کا نوٹس ریپورٹ طلب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے سامنے دیواریں کھڑی کر دی گئیں اہتحساب عدالت کے جج کا اظہار برہمی جج کے حکم پر عدالت میں نصب اضافی دیواروں کا کچھ حصہ ہٹا دیا گیا سماعت 23 اپریل تک ملتوی آئندہ سماعت پر چھے گواہ طلب جج ناصر جاوید رانا کا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا طبی معاینہ کرانے کا حکم آئندہ سماعت پر ریپورٹ طلب حکومت سمگلنگ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرازم وزیراعظم کی اس سمگلنگ کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم تیز کرنے کی ہدایت وزیراعظم کے زیر صدارت سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس سحبا شریف نے کہا سمگلنگ کے خاتمے میں آرمی چیف کے مقمل تعاون پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اجلاس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر قائم شدہ تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ بھی پیش وزیراعظم کی چینی کی سمگلنگ مکمل طور پر روکنے کی بھی ہدایت ادھر وزیراعظم سے ترک سرمایہ کاروں کے وفد کی بھی ملاقات ترک وفد کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار وزیراعظم پنجاب سے ڈیجیٹل کالپوریشن آرگنائزیشن کی سیکیٹری جنرل دیمال یاہیا کی ملاقات مریم نواز نے کہا کہ ڈیجیٹل معیشت میں لوگوں کمپنیوں اور ممالک کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں پاکستانی نوجوان فری لانسر سے ملک میں اربو ڈالرز کا ذرے مبادلہ رہا ہے پاکستان سے سعودی کمپنیوں کو آئی ٹی کی افرادی قوة دینا چاہتے ہیں دیمال یاہیا نے مریم نواز کو پہلی خاتون وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک باتی ادھر وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی نواز فریف آئی ٹی سیٹی پروجیکت مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زرستدارت اجلاس منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا مریم نواز بولی کہ پنجاب کے بڑے شہروں کو عالمی سطح پر آئی ٹی ہب بنانا چاہتے ہیں وفاقی حکومت کا کچھے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کا فیصلہ ڈرون سمیت جدی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی وزیراعظم کی زرستدارت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کی جائزہ کمیٹی کا اجلاس محسن نکوی نے کہا کچھے کے علاقے سے شر پسندوں کا مستقل خاتمہ کیا جائے گا دہشنگردی کے خاتمے کے لیے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لحظ کیا جائے گا چینی شہریوں کے لیے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ ترک چیف آف جنرل سٹاف کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا حیوان صدر میں تقریب صدر آسف علی زرداری نے مطنگرہ کو اعزاز عطا کیا اعزازی بیچ بھی لگایا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے سعودی معاون وزیر دفاع میجر جنرل تلال بن عبداللہ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق دفاعی پیداوار اور فوجی تربیت سمیں دو طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال مہمان کی جی ایچ کیو میں پاکستان سعودی دفاعی تعاون کے پانچ پہ اجلاس میں بھی شرکت آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر اور سعودی وزیر نے مشترکہ صدارت کی اجلاس میں عالمی اور علاقہ سلامتی کو درپیش چیلنجز اور اسرات پر تبادلہ خیال کیا گیا ایران اسرائیل کشید کی بڑھنے لگی اسرائیل کا ایران کے شہر اسفہان میں مزائل حملہ امریکی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فائل کیے گئے مزائل اسفہان کے فوجی اڈے پر لگے ایران کے کئی شہروں میں فضائی سروس موطل ایران کی اسرائیلی مزائل حملہ کی سختی سے تردید کہا اسرائیل نے کارٹ کارپٹر اڑانے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا ایرانی ائر ڈیفنس سسٹم نے فضا میں تین جون تباہ کیے ایرانی وزر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے فوجی کارروائی کی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا ایرانی فوجی کمانڈر نے کہا ایران کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اسرائیل کا ایران میں دھماکوں پر عدیعمل دینے سے گریز اومان کی اسرائیلی حملے کی مصمت ایتلی، نیدلینڈ، چین، روس، مصر کا فریقین پر کشید کی کم کرنے پر زور امریکہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کو تیار نہیں فلسطین کے قوام متحدہ کی رکھنیت سے متعلق درخواست وٹو کر دی سیکیورٹی کانسل اراکین کی اکثریت کی حمایت کے باوجود قراردات منظور نہ ہوئی کانسل کے بارہ اراکین نے رکھنیت دینے کی حمایت کی امریکہ کی مخالفت برطانی اور ٹویزرڈ لینڈ نے ووٹنگ میں حصانہ لیا فلسطینی صدر کے امریکہ کے ویٹو کرنے کی اقدام کی مضمت پاکستان نے قرار دیا ویٹو کرنا افسوسناک ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکھنیت دینے کا وقت آ گیا ادھر اسرائیلی بربریت جاری تازہ کاروائیوں میں مزید بیالیس فلسطینی شہید عالمی عدالت انصاف کے جانب سے فلسطین کابینہ کے چودہ وزہرہ نے حلف اٹھا لیا نونلی کے عبد الرحمان کھیتران سلیم خوصہ آسم کرد وزیر بن گئے پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک بخت کا کر سادق عمرانی نے حلف اٹھا لیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا بلوچستان سرف اراز بکٹی نے کہا مشاورت سے بلوچستان کے معاملات کو چلایا جائے گا یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنی سمت درست کریں ایک ٹیم ہو کر بلوچستان کے مسائل حل کریں گے خیبر پختونخواہ حکومت نے قبائلی ازلا میں چاندوے عرب خرچ کیے اس بار وفاق نے فاتح انزمام قیمت میں چھاست عرب روپے دیے مشہر خزانہ کے پی مضم مل اسلم کی پریس کانفرنس مزید کہا خیبر پختونخواہ نے دونر کانفرنس تینکات کیا وزیراعلا عدالتوں کے چکر لگاتے رہے بہت بڑے ایونٹ کو اس لیے خراب کیا کہ پی ٹی آئی کی تاریخ نہ ہو جائے نون لیگ کو دو تہائی اکثریت ملتی تو بھی نواز شریف شہباز شریف کو ہی وزیراعظم بناتے پاکستان میں کوئی بڑی پیشرف نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی سینئر لیگی رحمہ ارفان صدیقی کا انٹرویو کہا نواز شریف کو پارٹی صدارت سنبھالنے کا بشورہ دیا گیا امید ہے قبول کر لیں گے زمن انتخابات کا مارکہ انتخابی مہم کا آج آخری روز قومی اور صوبائی اسمبلی کے باعث حلقوں میں انتخابی مہم رات بارہ بجے ختم ہوگی لاہور میں پانچ نشستوں پر کڑے مقابل متوقع ایک قومی اور چار صوبائی حلقوں میں زور کا جوڑ ہوگا پشاور ہائی کٹکا چودہ دن کے اندر کے پی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حکم اپوزیشن کی مقصوص نشستوں پر نو منتخب عراقین سے حلف لینے کا حکم کہا سینیت انتخابات سے قبل ان نو منتخب ممبران سے حلف لیا جائے مقصوص نشستوں پر نو منتخب ممبران کو حلف لینے سے روکنا آئین کی خلاف برزی ہے پشاور ہائی کٹ نے کیس کا چوبیس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلات جاری کر دیا پاک نیوزلینڈ پہلا تی ٹونٹی بارش نے دھو ڈالا سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی بھی کھیلا چاہے گا میچ کا آخاز شام سات بجے ہوگا جڑوان شہروں میں وقفے وقفے سے بارش نیوزلینڈ ٹیم کا ٹریننگ سیشن منسوخ پاکستانی ٹیم نے آج آرام کیا روٹی کی قیمت پر نانبائے دو دھڑوں میں تقسیم متحدہ نانبائی اسوسییشن کے حکومت سے مذاکرات ہڑتال ختم کر دی مقررہ حکومتی نرخ پر روٹی فروخت کرنے پر رازی پاکستان نانبائی اسوسییشن نے فیصلہ مسترد کر دیا ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان ادھر پنجاب سرکار احکامات پر عمل درامت کے لیے متحرک مہنگی روٹی بیشنے والے آٹھ سو سترہ افراد گرفتار پانچ روز میں تین سو سنتالیس مقدمہ درج ایک کروڑ سترہ لاکھ سے زائد کے جرمانے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی تقریب حلف برداری کل ہوگی گورنر خبر پکونقہ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم سے حلف لیں گے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پندرہ اپریل کو قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا حلف اٹھایا تھا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا سعادی عرب سے کوئی تعلق نہیں تاہر اشرفی نے نیوز کانفرنس میں کہا سعادی عرب نے ہر مشکل وقت نے پاکستان کا ساتھ دیا سعادی وقت کا پاکستان آنا خوش آئند ہے پرائیویٹ حج کے حوالے سے بکنگ جاری ہے آزمین نے حج کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی حافظ نعمل رحمان کی زیر صدارت جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شرعہ کا اجلاس مشاورت کے بعد امیر العظیم جماعت کے سیکیٹری جنرل مقرر لیاقت بلوشمیہ محمد اسلام ڈاکٹر اطاو الرحمان ڈاکٹر اسامہ رزی نائب امیر ہوں گے ایک اور عزاز علیم دار کے نام پچھل سال تک لگاتار ذمہ داری نبھانے والے پہلے امپائر بن گئے پرکٹ کی تاریخ میں ریکارڈ پانس سو کیاون میچز کی امپائر لنگ کی بھارت میں آم انتخابات کے لیے ووٹنگ کا پہلا مرحلہ ختم اکیس تیاستوں کے ایک سو دو حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے پہلے روز ٹرناؤٹ پچاس فیشت سے زائد رہا انتخابات سات مراحل میں یقم جون تک ہوں گے نتائش کا اعلان چار جون کو کیا جائے گا مودی کے مقابلے میں کانگرس کے راہل گانڈی بھی میدان میں